اسلام علیکم جیہاں مجھے آپ لوگ کے ساتھ فرائز لینڈ کیمپینہ اینگرو پاکستان لیمیٹڈ ایف سی ای پی ایل اس کا فنڈامنٹل پلس ریزلٹ انیلیسز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ایکوٹی 9.9 بلین کی ہے لانگٹم لیابیلٹیز 3.9 بلین کی ہے کرنٹ لیابیلٹیز 13.87 بلین کی ہے ٹوٹل لیابیلٹیز کرنٹ پلس نون کرنٹ 17.77 بلین کی ہے کرنٹ ایسرز ہیں جی 15.886 بلین کے جس میں انونٹری ہے ساڑھے 8 بلین کی 7.385 کوئی کیسے سا debt to equity ratio not bad not good ایک ایوریج کہہ سکتے ہیں کرنٹ ریشو ان کی ٹھیک ہے مناسب ہے کوئی ریشو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن not bad ریوینیو اگر ان کا ہم دیکھیں یہ half year کا ریزلٹ ہے لیکن ہم quarter ریزلٹ کا ریزلٹ کرتے ہیں 2.6 بلین ان کی سیلز بڑی ہے 25.8% کے اتبار سے اگر ریوینیو دیکھیں پچھلے سال کے سیم quarter میں سے بڑا ہے ریوینیو cost of revenue ان کا کم ہوا ہے 2.3% distribution and marketing cost ان کی تھوڑی سی بڑی ہے administrative expenses تھوڑی سی کم ہوئے ہیں other income ان کی minor سی کم ہوئی ہے finance cost basically ہے cost of revenue جو ہے ان دو heads میں main impact آیا ہے positive finance cost ان کی half رہ چکی ہے اور 2% کا margin ملا ہے جی کمی ہوئی ہے cost میں taxation ان کی minor سی بڑی ہے 1% کے around net profit اگر ہم بات کریں تو 6.7% بنتا ہے جبکہ last year same quarter میں 4.1% تھا تو اگر amount کے اعتبار سے دیکھیں تو double ہو چکا ہے جتنا last year تھا اس سے بھی تھوڑا زیادہ profitability بڑی ہے تو earning per share 0.55 last year same quarter میں 1.13 ہے جو کہ double ہو چکی ہے half year کی earning اگر دیکھیں تو 1.84 ہو چکی ہے ان کی جو business کی یا revenue بڑھنے کی جو بجا ہے وہ سب سے بڑی mail جو اس پہ leading role دیا ہے وہ allpers milk نے کیا ہے allpers brand نے کیا اور اسی دوران allpers نے جو different pouch packaging پاکستان میں introduce کروائی اس کو بڑا مطلبنا response اچھا ملا plus انہوں نے flavored milk اور ice cream milk powder یہ ساری چیزیں plus trunk tea آپ کو پتا ہے وہ جو بڑا ناش ناش کے بیچتے ہوتے ہیں tea وغیرہ تو وہ بھی یہ نہیں کی ہے تو یہ سارے brand جو ہے اس کو بڑا positive response ملا plus کچھ اور بھی reason ہے ایک یہ ہے جی کے government نے اس پہ sales tax zero کر دیا ہوئا ہے پہلے 17% تھا اس کو کم کر کے بلکہ ختم ہی کر دیا ہے 0% کر دیا ہے تو یہ ایک بڑی positive چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنی market میں تھوڑا سا price کم کر کے مزید demand بڑھانے کا margin مل جائے گا اور یہ ایک positive چیز ہے جی اس کے علاوہ ان کو ان کی profitability بھی بڑے گی کیونکہ یہ claim تو input سارا کر رہے ہوں گے اور output ان کو دینا کوئی نہیں sales tax دینا کوئی نہیں جن چیزوں میں ان کو ملتا ہے اس کا credit لیتے جائیں گے future میں ان کے کام آئے گا assets build ہوں گے تو یہ ایک positive چیز ہے اس کے علاوہ جو اگر overall ہم دیکھیں تو یہ جو ان کا first half میں growth ہوئی ہے وہ 63.6% last year کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوئی ہے revenue کے اعتبار سے half year کو اگر آپ consider کریں چار نیو پروڈکٹس ان کی وہ مزید پڑھا رہے ہیں اور یہ بھی بڑھائی ہے summer blockbuster کے نام سے انہوں نے ایک بڑھائی تھی آئسکریم segment میں یہ main ان کا جو نیو برینڈنگ چل رہی ہے وہ کام بتا رہے ہیں جی یہ basically company ہے جی پاکستان فرائز لینڈ کیمپینا پاکستان holding بیوی یہ ہے جی اس کی holding company which is subsidiary of یہ ایک ultimate parent company ان کی ہے شاید باہر کی ہے اس کو اس کی subsidiary ہے جی یہ تو overall یہ ایک اچھا brand چل رہا ہے پچھلے دنوں اس میں بڑی شاندار قسم کی ریلی بھی چلی 63 64 کے راؤنڈ سے یہ شیر نے movement اپنی start کی تھی اس کے بعد 123 روپے تک گیا even 130 روپے بھی شاید اس نے touch کیا تھا تو ریلی ایک تو چل چکی ہے اس کے result کا impact آ چکا ہے لیکن ابھی بھی یہ کوئی اتنا down نہیں ہے long term کے اتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک اچھی move بن سکتی ہے چار روپے کے قریب اس کی ارنگ بن سکتی ہے اور یہ ایک دو روپے کے قریب شاید ڈیویڈنٹ بھی next جو اس کا result آئے گا دیسیمبر میں اس میں مائٹ possible کہ یہ ارنگ چار سے پانچ روپے کے قریب اوورال ہو جائے تو پھر ایک اچھا اس میں momentum دوبارہ سے بنتا نظر آئے گا خیر ابھی اس کی target price project کرنا ذرا مشکل ہے اور trading آپ کرنا چاہے یا holding کرنا چاہے تو ابھی میرے خیال پہ بیٹ کرنا چاہیے اس کو ایک اچھی correction لے لینی چاہیے اس کے بعد آپ اس میں entry exit لیں اور ابھی جیسے trade کر رہے وہ اپنی trade اپنے entry اور exit point کو دیکھتے ہوئے کر سکتے ہیں اللہ حافظ سے